بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سماجی اکس میں خوش آمدید کچھ ویور میرے پوچھ رہے تھے کہ بی ایس این کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ کب سے کھل رہے ہیں کہ داخلے کب سے کھل رہے ہیں بی ایس این ہوگا یا جرنل نرسنگ ہوگی تو یہ ایک کویکشن ہے ایڈمیشن کا اب جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا کیونکہ کرونا کے بعد جو پرابلم ہوئی اس کے بعد شیئے طریقہ کار بدل جائے گا یہ ہمیں لگتا ہے اب کنفرم کیا ہے یہ پوچھیں گے چوتہ سوال جو ہے وہ ایڈمیشن کے حوالے سے کہ ایڈمیشن ہونے کے بعد کتنے دنوں کے اندر لسٹ لگے گی پانچوا سوال آپ نے پوچھا تھا کہ کتنے نمبرز ہوں تو تب ہمارا ایڈمیشن ہو سکتا ہے یعنی کہ میرٹ لسٹ کتنی ہونی چاہیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم شمشاد اختر جو کو پرنسیپل ہیں علامہ اقبال میڈیکل نرسنگ کالج کی ان سے سب سے عام یہ ایک سوال جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں اگر اور بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو گاہے بگاہے ہم آپ کو اس علاج جو ہیں وہ آپ کو بتاتے رہیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا سب سے پہلے جو میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نرسنگ کے داخلے یا ایڈمیشن کب کھلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے اس کوئیسٹن کو ریز کیا واقعی لوگوں کو بہت اس چیز سے ہم ہر روز ٹیلی فون آتے ہیں لوگ یہی بار بار پوچھتے ہیں جی داخلے کب ہوں گے جی داخلے کب کھلیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں آویرنس ہو تو اس کے داخلے جو بی ایسی نرسنگ ہے اس کے داخلے جو ہی ایف ایسی کا ریزلٹ آتا ہے اکتوبر میں یا سپٹمبر میں تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کے بعد جو داخلے شروع کر دیتے ہیں اس میں ہمارے within one month ہم applications collect کرتے ہیں اس کے بعد پھر within one month ہم merit بنتے ہیں جو بھی ہماری کاروائی ہوتی ہے پہلے تو ہم اپنے internal level پہ یہ کرتے تھے کہ merit بنایا اور ہم نے selection جو ہے وہ کارلی اس میں ڈی جی نرسنگ سے نمائندہ آتا ہے secretary سے نمائندہ آتا تھا تو ہمارے یہاں پہ meeting ہوتی تھی اور ہم اس کا بنا کے merit تو ہم display کر دیتے تھے لیکن اب تھوڑا سا اس میں difference آیا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہماری general nursing انہوں نے wave of کر دیا total diploma جو ہے وہ generic nursing بھی ایسی کا چلے گا اس کے لئے انہوں نے یہ کیا ہے کہ سارا جو merit ہم application collect کرتے ہیں ہم ان کو compile کرتے ہیں اور ہم secretary کو soft copy بھی hard copy سارا کچھ بجواہ دیتے ہیں سارا data وہاں پہ جا کے پھر وہ اس کے merit پہ selection ہوتی ہے اور پھر وہ ہمیں order دیتے ہیں کہ یہ یہ list جو ہے اس display کر دے تو ہم display کرتے ہیں ناظرین ایک سوال جو میں بعد میں پوچھنا چاہتا تھا میم نے اس کا پہلے ہی جواب دے دیا ہے وہ یہ ہے کہ بی ایسا nursing کروائی جائے گی یا جنرل nursing تو اس چیز کا آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو جنرل nursing ہے وہ بلکل ختم کر دی گی ہے پی این سی کی جانب سے میں میں صحیح کہہ رہا ہوں نا پی این سی کی جانب سے جی بلکل ایسے ہی ہے کہ جنرل nursing میں اب آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہماری nursing جو کر کے جاتی ہیں لڑکیاں ان کو 16 grade ملتا ہے اور 16 grade ایک گستڈ officer ہوتا ہے اور اس گستڈ officer کو یہ grade دینے کے لیے اس کی qualification کو upgrade کرنا لازمی تھا اس لیے انہوں نے diploma wave of کر کے تو اس کو degree میں upgrade کیا ہے تاکہ اگر ہم اس کو grade دے رہے ہیں تو اس کی ہم qualification کو بھی improve کریں تو اس لیے اب یہ جنرل کی ہی چلے گی جس کو آپ کہتے ہیں BSN تو وہ ہی رہے گی اب یہ رنر nursing کا ڈپلومہ ابھی فیلال نہیں انہوں نے اجازت دی جو admission جب ہم کوئی بھی بچہ یا بچی لے گی تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا کیا چیزیں اس کو ساتھ لانے پڑیں گی کیا papers لانے پڑیں گے کیا سند ایک ہی ہوگی یا کچھ اور ہوگا جی admission کے لیے یہ ہے کہ government جو ہے ڈیجی nursing اور government یہ ان کی طرف سے ایک ایڈ آئے گی اس میں پھر وہ انہوں نے سارا criteria ہم نے بتایا ہوگا اس میں جو جو چیزیں mention کی ہوئی ہیں ہم نے کہ اس کا جو ہے وہ detail mark certificate ہونا ہونا ضروری ہے پھر اس کا medical fitness ہونا ضروری ہے پھر اس کا domicile ہونا ضروری ہے اس کی pick ہونے ضروری ہیں اس طرح کی ہم نے جو دی ہوتی ہیں اس میں شرائط تو اس کے مطابق اپنے documents جو ہیں وہ submit کروانے ہیں وہ آپ نے ہمیں ہی submit کروانے ہیں ہم پھر اس کا جو ہے list بنا کے پھر ہم آگے government کو بیٹھتے ہیں تو اس کے علاوہ جو اس میں مانگا ہو وہ چیزیں آپ submit کروائیں پچھلی دفعہ جو admissions ہوئے تھے کیا وہی admissions چلیں گے یا دوبارہ سے نہیں ہوں گے جو پچھلی list ہم نے تیار کی تھی وہ بالکل ready ہے وہ پورا case certificate میں پڑا ہوئے لیکن ہمیں نہیں کچھ بھی اس کے بارے میں علم کہ government ہمیں اس پہ کیا decide کرتی ہے whether کہ وہ پچھلی list کو چلاتے ہیں یا ہمیں دوبارہ سے admission کرنے پڑیں گے اس کا ہمیں نہیں پتا ابھی government جیسا کہے گی ہم ویسا کریں گے فاطمہ بٹی نے مجھ سے سوال کافی دفعہ پوچھ چکے ہیں کب سے جو یہ list لگ رہی ہے ان کو تھوڑا سا واضح کریں کہ admissions ہو جاتی ہیں تو کب سے جو ہے یہ list لگ جاتی ہے دیکھو بٹا ابھی ہمیں اس list کے بارے میں کوئی پتا نہیں کب لگے گی یہ تو government کے ہاتھ میں ہے ان کے پاس listیں پڑی ہیں وہ جب ہمیں order دیں گے تو ہم display کر دیں گے یعنی کہ ویسے کتنے دنوں کے بعد اگر نئے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں پتا روٹین میں ہم اگر one month میں لگتا ہے procedure تو government ہم اجازت دے دیتی ہے routine matter میں تو ہم one month after collecting application ہم اس کو display کر دیتے ہیں لیکن چونکہ اب اس میں کرونا پڑا اور اتنے مہینے ضائع ہو گئے اب ہمیں جب government اجازت دے گی تو ہم اس کو display کریں گے ہمارا last question میں ہم رہ گیا ہے کہ کتنے نمبر پر ہم admission کروا سکتے ہیں کسی بچی کا یا بچے کا اس میں ہمارا جو criteria basic ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 50 marks 50% marks جو ہیں اس کے FSC میں ہونے چاہیے لیکن اس میں ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں اس کے بہت highest marks ہوتے ہیں پچھلے دفعہ پچھلے سال جو ہے ہمارا merit جو ہے وہ 950 پہ close ہوا 950 پہ جی بہت highest marks ہوتے ہیں یہاں لڑکیوں کے تو اس کے ساب سے ہی آپ کو پھر next بھی دیکھنا پڑے گا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا thank you ناظرین آج ہم میم شمشاد کے ساتھ تھے تو انہوں نے آپ کو وہی چیزیں بتائیں جو پانچ question آپ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے میں اپنے ویورز سے بار بار یہی کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کچھ چیزیں پوچھنی ہیں تو وہ آپ کمیٹس باکس میں جا کے جو ہے اپنا کمیٹس دیں فیڈبیک دیں انشاءاللہ گاہے بگاہے جو ہے ہم آپ کو ان چیزوں سے جو ہے وہ واضحات کے ساتھ آپ کو وہ بتاتے رہیں گے تو میم کا میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت قیمتی وقت دیا تو ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا ہمارا چینل سبکرائب کرنا مت بولیے گا اور یہ چینل جو ہے تمام ویب سائٹ پہ موجود ہے آپ کہیں بھی دیکھنا چاہیں تو سماجی اکس لکھیں اور اس چینل سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں اور بہت سی اچھی اچھی انفارمیشن آج کے بعد آپ کو نئی نئی یونیورسٹیز کے اندر کس طرح سے اڈمیشنز لینے ہیں اور کون سی یونیورسٹی آپ کے لیے بہتر ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو یونیورسٹی کا سٹرکچر دکھائیں گے وہاں کی سٹڈی کیسی ہو رہی ہے وہ بھی دکھائیں گے اور وہاں کا سکول کیسا ہے یونیورسٹی کیسی اور وہاں کے سینئر جو سٹوڈنٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گے کیا واقعی میں یہ یونیورسٹی اچھی ہے اس پہ بات کریں گے اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کو ساتھ اللہ نکمان